اسلام علیکم میٹ لیب سے جو ہمارے پاس ریزرٹس آئے اس کو پیس پائس کے ذریعے سے ویریفائی بھی کر سکیں میٹ لیب کے ریزرٹس کو ہم پیس پائس کے ساتھ کمپیر کریں گے اس کو ویریفائی کریں چھیک ہے تو ہم میش انالیسیس میتھڈ کو یوز کریں گے اس کو ہم آلیڈی اس پہ ایک لیب کر چکے ہیں اس میں کافی ڈیٹیل میں ہم نے یہ چیز کی ہوئی ہے کہ کس طرح سے میش میتھڈ سے آپ ڈیفرنٹ لوپس میں کرنٹ کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس طریقے سے چھیک ہے تو آج کا ہمارا جو لیب ہے اس کے اندر آپ کو یہ سرکٹ ڈیزائن کرنا ہے اور اس سرکٹ میں اگر آپ دیکھ لیں آر بی کا جو ریزرٹس ہے فائف اور ہم اس پہ کرنٹ فلو کر رہا ہے آئے چھیک ہے تو اس کرنٹ کو ہم فائنڈ کریں گے آج کے لیب میں میٹ لیب کے ذریعے چھیک ہے تو میش میتھڈ کے لیے آپ کو پتا ہوگا کہ ہم ہر لوپ پہ کیا اپلائے کرتے ہیں KVL اپلائے کرتے ہیں نورڈ والٹیج میتھڈ کے لیے ہم KCL اپلائے کرتے ہیں میش انالیسز کے لیے ہم KVL اپلائے کرتے ہیں تو اس کیس میں آج کے سرکٹ میں ہمارے پاس تین لوپس ہیں تو ہمارے پاس تین ایکویشنز بنیں گے چھیک ہے تو اگر ہم لوپ انالیسز کریں اور کرنٹ کو ایڈنٹیفائی کریں ہر ایک لوپ میں as I1, I2, I3 تو ہمارے پاس فگر جو ہے وہ اس طرح کا بن جائے چھیک ہے پہلے لوپ میں I1 فلو کرے گا دوسرے لوپ میں I2 اور دوسرے میں I3 چھیک ہے تو سیکٹ ہمارے پاس اس طرح سے بن جائے گا اس کے بعد آپ کو پتائے کہ I جو ہے جس کو ہم نے RB کے کرنٹ جو ہے جو ہم نے فائنڈ کرنا ہے وہ I وہ ہمارے پاس ایکویشنز کس کے ہوگا I2 اور I3 دونوں اسی برانچ پہ فلو کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن دونوں کا ڈائریکشن اپوزٹ ہے I2 فلو کر رہا ہے اس درمیان والے برانچ پہ RB والے برانچ پہ فلو کر رہا ہے I2 from right to left اور I3 فلو کر رہا ہے from left to right ٹھیک ہے تو دونوں کا ڈائریکشن اپوزٹ ہے تو اس سے ہمارے پاس کیا وہ result آ گیا کہ I ہمارے پاس equal ہوگا I3 minus I2 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس تینوں loops کے جو equations بنیں گے وہ کس طرح سے بنیں گے پہلے loop پہ kv apply کریں تو ہمارے پاس equation یہ بن جائے گا جس کو نام دیا ہے 4.22 اسی طریقے سے اگر آپ loop 2 پہ kv apply کریں تو آپ کے پاس جو equation آئے گا 4.23 وہ اس طرح سے ہوگا اور loop 3 پہ جب آپ kv apply کریں گے تو آپ کے پاس equation 4.24 بن جائے گا ٹھیک ہے already جو mesh analysis والا lab تھا اس میں ہم detail کے ساتھ ہم already کر چکے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس تین equations بن گئے ان تین equations کو اگر آپ matrix کے form میں لکھیں تو وہ اس طرح بن جائے گا ٹھیک ہے پہلا matrix ہمارے پاس coefficients کا matrix ہے اس کو ہم impedance matrix کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم z سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پہلا ہمارے پاس matrix ہے جو تین equations ہمارے پاس بنے ہیں اس کو ہم نے matrix form میں لکھ دیا ہے اس کو اس میں ہمارے پاس جو پہلا matrix ہے اس کو ہم impedance matrix کہتے ہیں اور اس کو ہم z سے denote کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس z matrix ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس z matrix ہے اس کو ہم impedance matrix کہتے ہیں اچھا دوسرا جو ہمارے پاس matrix ہے اس کو ہم نے i کا نام دے دیا اور یہ ہمارے پاس current کا matrix ہے یہ ہمارے پاس unknown سے اور اس کو ہم find کریں گے اور یہ جو آخری ہے equal کے دوسرے سائٹ پہ یہ ہمارے پاس voltage کا vector ہے اس کو ہم v سے represent کرتے ہیں ایک impedance matrix ہے دوسرا current vector ہے اور دوسرا voltage vector ہے لیکن current ہمارے پاس unknown ہے اس کو ہم MATLAB کے ذریعے سے find کریں گے اچھا اگر ہم ہم اس کو اس طرح سے لکھ لیں z i equals to v اسی طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس impedance matrix multiplied ہے current vector سے اور وہ equal ہے voltage vector کے تو اگر ہمیں i find کرنا ہو تو ہم کیا کریں ہم z کو اس سائٹ پہ shift کر لیں گے جب z کو matrix کے case میں جب ہم z کو اس سائٹ پہ shift کریں گے دوسرے سائٹ پہ equal کے دوسرے سائٹ پہ تو یہ بن جاتا ہے z inverse ٹھیک ہے تو یہ this will be equals to i equals to z inverse v اس کا equation اس طرح سے بن جائے گا سمجھا رہی ہے نا جیسے سمجھا رہی ہے سر good good ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس طرح کی equation بنے گا اب اس equation کو ہم MATLAB کے اندر کیا کریں گے اس کو ہم implement کریں گے تاکہ ہمارے پاس current کی values آ جائیں ٹھیک ہے تو یہ MATLAB code ہے already ہم اس کو کر چکے ہیں MATLAB کے اندر یہ آپ کا code رہا ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس z matrix ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے already define کر دیا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس v vector ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ کو یہ inverted kama نظر آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے transpose ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح بھی define کر سکتے ہیں directly v equals to 10 0 0 اس طرح سے بھی اس vector کو define کر سکتے ہیں اور اوپر جو طریقہ ہے اس سے بھی define کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں سے آپ کے پاس same answer آئے گا MATLAB use کیا ہے اس سے پہلے نو سر سر میں نہیں پتا یہ code کس طرح لکھتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس پر اچھا سب سے پہلے جو اوپر ہے وہ comments ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کو green color میں نظر آ رہی ہیں سارے اچھا میں ذرا اس کا size جو ہیں وہ زیادہ کر لیوں تاکہ آپ کو نظر آئے نظر آ رہے یا زیادہ کرنوں اس کو بس صحیح ہے سر نظر آ رہے چلے صحیح چلے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو اوپر ہے وہ comments ہیں جو green آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے comments ہیں comment آپ کس طرح سے کرتے ہیں آپ percentage کا sign use کر سکتے ہیں comment کے لیے یا پھر آپ lines select کر کے اس طرح سے lines select کر کے اوپر یہ جو comment کا option ہے icon ہے اس پہ جب آپ click کر لیں تو آپ کے پاس code comment ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور comment کا آپ کو بتا ہے آپ نے basic programming میں پڑھا ہوگا کہ comment سے کیا ہو جاتا ہے وہ piece of code پھر آپ کے پاس execute نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی سر ہاں اور matlab یہ maths library ہے اس کو آپ mathematical equations solve کرنے کے لیے اور اور بھی اس کے بہت زیادہ features ہیں اس کو آپ بہت ساری applications کے لیے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے آپ لوگ آگے سمیسٹرز میں جو digital signal digital signal system اور یہ signal and system یہ سارے جتنے بھی آپ کے subjects ہیں جو image processing ہے وہ اس میں بھی آپ matlab کو use کریں گے ٹھیک ہے تو matlab کے بہت سارے applications ہیں آج کے لیے میں ہم اس سے صرف matrix کے matrix کے تروں equations کو solve کریں گے اور currents کی values جو ہیں وہ find کریں تو میں یہ کراتا کہ یہ جو اوپر کے جو lines ہیں یہ comments ہیں اور comments آپ کس چیز سے کرتے ہیں percentage کے science ٹھیک ہے اب اس میں لکھا ہے this program determines the current flowing and resistor rb جو resistor rb ہے اس کے across current ہم find کریں گے اس program کے تروں it computes the loop currents given the impedance matrix z and voltage vector v z is the impedance matrix v is the voltage matrix and we are initializing the matrix z and vector v ٹھیک ہے سب سے پہلا ہمارا یہی step ہے کہ ہم z اور v v کو initialize کر رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلا جو command ہے وہ ہے clc clc کیا کرتا ہے آپ کا screen clear کرتا ہے جب میں اس کو rank کرتا ہوں یہاں پہ میں نے لکھا v is equal to 10 command window پہ اگر آپ جائیں اس سائٹ پہ آپ کے پاس editor ہے دوسرے سائٹ پہ command window ہے ٹھیک ہے اور یہ جو left side پہ ہیں اس میں آپ کے پاس workspace ہے اور current folder آپ کو نظر آرہے جس folder میں ابھی آپ currently ہے ٹھیک ہے workspace میں آپ کو آپ کی variables نظر آتے ہیں اور ان کی values نظر آتی ہیں ٹھیک ہے name میں آپ کے variables names ہوتے ہیں value میں ان کی values ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا تو جب میں اس program کو run کرتا ہوں ابھی جو left 13.m کے نام سے جو program ہے جب میں اس کو run کرتا ہوں تو سب سے پہلے clc کا command چلتا ہے ٹھیک ہے clc کا command چلتا ہے تو وہ screen کو clear کر دیتا ہے اچھا یہ جب آپ کسی matlab command کے end میں آپ semicolon نہ لگائیں تو وہ automatically display ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ semicolon لگا لوں میں نے ابھی semicolon لگا لیا تو آپ کو یہاں output میں جو v is equal to 100 0 نظر آرہ ہے ویکٹر یہ اب نظر نہیں آئے ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ نظر نہیں آرہ اچھا تو CLC کا command کیا کرتا ہے وہ آپ کے screen کو clear کرتا ہے اگر میں command window میں CLC لکھ enter کر دوں تو وہ آپ کے screen کو clear کرتا ٹھیک ہے اس طرح سے clear all statement ہے یہ آپ کے جتنے بھی variables آپ کے workspace میں موجود ہے ان سب کو clear کرتا ہے اگر آپ دیکھ لے لفٹ سائٹ پہ workspace میں میرے پاس i ہے v ہے capital v ہے اور capital z ہے تو اس کو clear کرنے کی لئے اگر میں یہاں command window میں clear آل لکھ لوں گا تو یہ سارے variables clear ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھ لیں تو workspace آپ کا clear ہو گیا ٹھیک ہے تو CLC کرتے ہیں ہم ایک matrix define کرتے ہیں matrix ہم نے initialize کیا ہوا ہے اس کو ہم کس طرح سے جب آپ نے ایک matrix define کرنا ہو matlab کے اندر تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس matrix کا نام لکھ لیں ایک 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 کے دوسرے سائٹ پہ پھر ان کے elements یا entries لکھتے رو کو آپ نے simple جو ہے وہ ایک line میں لکھنا ہے اور جب آپ نے دوسرے رو پہ جانا ہو تو enter دبا کے سمی کورن لگا کے دوسرے رو میں چلے جائیں اگر آپ انٹر نہ بھی لگائیں سمی کورن بھی صرف لگا لیں تو بھی آپ کا matrix بن جاتا ہے لیکن اپنی آسانی اور clarification کے لیے کہ جو matrix ہے وہ clear ہو اس کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں enter بھی press کر لیتے ہیں تاکہ matrix جو ہے matrix کے form میں نظر آئے ٹھیک تو میں ایک matrix define کرتا ہوں a کے نام سے اور let's suppose میں اس کو 3 by 3 matrix define کرتا 1 0 1 ٹھیک یہ میرے پاس 1 رو ہو گیا دوسرے رو میں جانا چاہتا ہوں تو میں semicolon لگا کے دوسرے line میں چلا جاؤں گا وہاں پہ میں 2 1 2 اچھا رو میں اگر ایک element دوسرے element سے separate کرنا ہو تو اس کے لئے space ضرور ہے کاما نہیں ٹھیک آپ کاما میں ایک 3 by 3 matrix define ہو جاتا اگر میں اس کو enter کروں semicolon نہ لگا تو یہ آپ کے پاس matrix display بھی کر دیں ٹھیک تو یہ 3 by 3 matrix بن گیا اور 101 2 1 2 3 4 5 ٹھیک تو اس طرح سے آپ MATLAB کے اندر ایک matrix define کرتے ٹھیک اچھا اگر کوئی victory define کرنا تو اس کے دو طریقے ہیں ٹھیک اگر میں ایک v victory define کر رہا ہوں اور اس کو میں اس طرح define کر لوں 1 0 0 ٹھیک تو یہ آپ کے پاس ایک victory define ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ v لکھ لیں اور 1 0 0 یہ آپ کے پاس ایک row ویکٹر بنتا ہے لیکن اگر آپ column ویکٹری کی ضرورت ہے تو آپ کو یاد ہوگا آپ میں کیا ہوگا کہ ایک matrix کا transpose لیتے ہیں تو اس کے rows columns میں convert ہو جاتے ہیں تو transpose کا بہت سمپل طریقہ ہے matlab کے اندر آپ inverted comma single inverted comma لگا لیں تو اس سے آپ کے پاس اس کا transpose بن جاتا ہے ٹھیک تو میں نے define کیا v equal to 100 اور اس کا transpose لے لیا جب میں انٹر کر دوں تو آپ کے پاس v ویکٹری define ہو جائے ٹھیک تو آپ ان دونوں طریقوں سے ویکٹری define کر سکتے ہیں صحیح ہے تو سب سے پہلے ہم نے z matrix کو define کیا matlab کے اندر اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کو میں یہاں سے ختم کر دوں پھر ہم نے کیا کیا v define کر لیا ٹھیک ادھر اگر ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پہ matlab کے اندر define suppose لے لیا اور ہم نے اس column vector میں convert کر چھیک تو آپ کے پاس z بھی آ گیا آپ کے پاس v بھی initialize ہو گیا آپ چاہیے آپ کو اس equation کو implement ہونا ہے جو ہم drive کیا ہے to z inverse v تو matlab کے اندر آپ z inverse آسائنی سے لے سکتے ہیں اس کے لیے جو function ہے وہ inv آف z سے آپ کے پاس z matrix کا inverse آج اور اس کو ہم نے multiply کیا multiply کے لیے steric use کرتے ہیں جس طرح دوسرے programming languages بلکل اسی طرح matlab کے اندر بھی steric use کرتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں جس جس کرتے ہیں دشو اگر اچھا تو یہاں تک clear ہے کہ کس طرح سے آپ matlab کے اندر ایک matrix کا inverse لیں گے اور اس کو دوسرے matrix کے ساتھ مٹلائے گا جس سر clear سر چی good دوسری بات آپ کو رول یاد ہوگا کہ کس طرح سے آپ کے پاس دو matrices جو ہیں وہ compatible ہوتے ہیں for multiplication ٹھیک ہے تو اس کا بھی matlab کے اندر آپ نے خیال لگ نہیں آچھا تو آپ کے پاس equation جو ہے وہ بن گیا i equals to i and v of z multiply by v اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس i کے اندر آپ currents کی i1 i2 i3 اور وہ آپ کے پاس ایک picture کے form میں ہوگا ٹھیک ہے اور ہر ایک value کو access کرنے کے لیے آپ index use کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے programming language آپ نے c plus plus c plus تو آپ نے cover کیا ہوگا اس میں جب آپ array کے element کو access کرتے ہیں تو آپ square bracket use کرتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے لیکن MATLAB کے اندر آپ جب array کے element کو index کے through access کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ parenthesis use کرتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح یہاں پہ ہے صحیح اگر میں اس program کو run کر لوں تو آپ کے پاس i کا vector آگیا ہوگا یہ دیکھیں یہ i کا vector ہے یہ رہا ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس 3 values ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک vector بن گیا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس 3 values ہیں ہر ایک value کو آپ اس کے index کے through access کر سکتے ہیں ٹھیک لیکن MATLAB تھیاد رکھئے جس طرح دوسرے programming languages میں 0 سے MATLAB کا index 0 سے نہیں 1 سے start ہوتا یہ بات یاد رکھ ٹھیک اگر میں i کا first element access کروں گا تو اس میں کیا کروں جی i اور parenthesis میں اگر میں 1 لکھ لوں تو میں current کا i access کر رہا ہوں ٹھیک تو وہ ہے 0.4753 صحیح ہے تو اس طرح سے آپ اس ویکٹر کے باقی جو elements ہیں ان کو بھی access کر سکتے ہیں through name of the variable اور parenthesis میں index کا number تو اس سے آپ اس specific value کو اس array کے اندر access کر سکتے ہیں اچھا آپ directly بھی اگر i1 ادھر میں لکھ لوں i اور bracket میں اس کے ساتھ 1 لکھ automatically اگر پہ وہ ڈس پلے ہو جاتے لیکن اگر آپ کو اس کے ساتھ کچھ چیزیں بھی لگانی ہے مطلب کوئی english sentence آپ لگانا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی variable کی اس string کے اندر display نہیں کر سکتے جس طرح ہم نے یہاں f printf function کے اندر نہیں کر سکتے کہ characters کے اندر value display ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ use کر رہے f printf function باقی جہاں پہ آپ کو disp کی ضرور تو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو کے اندر آپ نے کیا کیا آپ نے جو ہے وہ string لے لیا اور یہاں پہ float کو display کرنے کے لئے % اگر آپ کی value float میں کرنے کے لئے اگر وہ integer ہے تو آپ d لگ ہیں integer یہاں اگر کوئی آپ define کرتے ہیں کسی integer کو تو وہ یہاں پہ اس کا type ہوتا ہے وہ double ہوتا ہے اس لئے ہم اگر کسی integer کو display کریں f front f کے اندر % d لگ c plus پلس میں آپ % i لگ جب آپ integer display کرتے ہیں یہاں پہ % d لگ اچھا 0.3 کا کیا مطلب ہے یہاں پہ string کے اندر point 3 کا مطلب یہ ہے کہ مجھے decimal point کے بعد 3 digits چاہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اگر آپ output دیکھ لیں تو یہاں پہ 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 ہر ایک line میں point کے بعد 3 digits ہیں ٹھیک اگر اس کو آپ 4 کر لیں تو آپ کے پہ پہ ریکٹس in close کر لیں تو یہ f print f کا function ہو گیا اس کو کس طرح سے آپ نے use کر نا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوئی ٹھیک ہے جی سر yes سر اتنا تھوڑا بہت پروگرائمنگ کا idea تو آپ کو ہوگا کیونکہ آپ لوگ کو نے c plus پس کیا ہو ہے آج اس کے بعد آئی آر بی کو ہم نے find کرنا تھا تو آئی آر بی ہم نے پہلے ہی ادھر mention کر دیا تھا کہ آئی ایک آئی 3 منس آئی ٹھیک ہے تو آئی آر بی ایک آئی 3 آئی آف 3 منس آئی آف 2 تو اس کے پاس ایسے آپ کے پاس آئی کی ویلیو آ جائے گی جس جس current کو ہم نے find کرنا تھا ٹھیک تو اس کو بھی ہم نے f print f کے اندر ڈال دیا اور اس کی ویلیو آپ کے پاس آگئی 0.037 ٹھیک اسی circuit کو اگر آپ piece پائس کے اندر simulate کر دے تو آپ کے پاس یہ loop current کی ویلیو بھی آ جائیں گی اور ساتھ میں یہاں پہ r1 جو 5 و ہم اس کے اوپر current وہ بھی آ جائے گا جس کو ربی کا نام دیا یہ 37.04 mili ampere وہاں پہ ampere میں current ملی میں convert کر لے تو اس کے لئے کیا کریں اگر ہم نے اس current 0.037 کو ملی میں convert کرنا سر کس کو ملی میں convert کریں جی ملی میں ملی میں 1000 سے ملی کریں سر اگر ملی میں convert کرنا ہے ٹھیک ٹھیک exactly یہاں پہ اگر ہم ملی امس لکھ لے اور اس کو 1000 کے ساتھ ملی کریں اور پھر اس کو run کریں تو اگر آپ یہاں پہ دیکھ لے بن گیا 37.037 ملی امس اور وہاں پہ جو کرنٹ کی value تھی schematics کے اندر 37.04 ٹھیک ہے تو almost دونوں values same ہیں انہوں نے rounding off کی ہوئی ہے وہاں پہ انہوں نے rounding off نہیں کی اگر ہم اس کو 2 کر دیکھتے ہیں کہ یہ rounding off نہیں اب اس نے rounding off بھی کر رہی ہے تو value کیا ہے 37.04 اور وہاں پہ بھی value ہے 37.04 اس کے علاوہ اگر ہم اس loop کرنٹ کو دیکھ لے وہ 197.53 ملی امپے ٹھیک ہے تو یہ سا ہے یہ پہ 0.18 امپس تو اس کو بھی آپ کمت کر سکتے ہیں بالکل اس طریقے سے یہاں تک clear ہے جی سر تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے experiment یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہم نے یہ والا current کر دیا آپ نے کیا کر نا ہے آپ نے 10 اہم ریزیسٹر کے اقراص و کرنٹ ہے وہ بھی فائنڈ کرنا ہے 30 اہم کا جو ریزیسٹنس ہے اس کے اقراص و کرنٹ ہے وہ بھی ریزیسٹر اہم کے اقراص جو کرنٹ ہے اس کو mention کرنا ہے لیو پورٹ کے اندر 10 اہم کے اقراص جو کرنٹ ہے اس کو بھی mention کرنا ہے 30 اہم کے اقراص کرنٹ ہے اس کو بھی mention کرنٹ یہ تینوں کرنٹ آپ کے لیو پورٹ کے اندر دس پلے ہونے چاہیے ان کے ریزیٹ ٹھیک ہے جی سر تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کا matlab code لکھنا ہے matlab code کے ذریعے اس equation کو solve کرنا ہے کرنٹ کی values نکال 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 اور اس کو پھر piece wise سے verify کسی کا confusion ہو یہاں تک تو وہ پوچھ نو سر نو سر نہیں سر ٹھیک میں attendance لگاتا ہوں اس کے بعد اگر کسی کا question ہے تو پوچھ لے اور اس experiment کو اپنے لیپ ٹاپ پہ سٹار کر ٹھیک ٹھیک